بریلی تھانا حافظ گنس کے گرام ادیسیا کے رہنے والے محمد اسماعیل نے سس پی سے شکایت کی ہے آروپ ہے کہ بیتی رات تیس سے چالیس پولیس والے ان کے درباجے پر آئے اور درباجہ توڑنے لگے درباجہ خولا گھر میں گھوسائے اور ان کو لاتھی ڈنڈوں سے مارنا سرو کر دیا اور بولے بسیم کوریشی کہاں ہے اس کا پتہ بتاؤ اسماعیل نے بتایا کہ ہم سبھی لوگ یہاں قرائدار ہیں اس کے بعد بھی نہیں مانے انہوں نے اس کے گھر کی تلاسی لینا سرو کر دی اور ایک موبائل اور کچھ چالیس جار روپے نکال لیے اسماعیل کی پتنی نے بتایا کہ بسیم حاجی سکیل کی فیکٹری میں کام کرتا ہے اور رات کو چلا جاتا ہے سبیرے آتا ہے بسیم کی پتنی گربتی ہے اس کو بھی پولیس والوں نے بہت مارا جاتے جاتے حافظ گنز تھانے میں تینات بنو دی آدب نے اپنا موبائل نمبر دیتے ہوئے بتایا کہ جیسے ہی بسیم گھر میں آئے ہمیں سوچنا دینا ہم اس کو پکڑیں گے ان لوگوں نے بسیم کی گربتی پتنی کے ساتھ بہت مار پیٹ کی اسے گمبیر چھوٹیں بھی آئی ہیں اسماعیل نے اس ایس پی سے مانگ کی کہ دوسری پولس کرمیوں کے خلاف کاریوائی کی جائے اور انصاف دل آیا جائے سر میں حافظ گنز میں ایک سال سے تقریباً رینڈ پر رہ رہا ہوں پر اپنا ملب چھوٹا سا دوائی کھانا ملب پریکس کر رہا ہوں میں وہاں پر تو یہ کل رات تقریباً ایک بجے کی بات ہے جو لگ بگ 20 سے 30 پولیس والے رات مر آ کر اور دروازہ گنڈوں کی طرح کھڑکٹ آتے ہیں ملب دھر دڑاتے ہیں میں اچانک دہنسط میں آ گیا اور در کی وجہ سے میں اوپر چھت پر بھاگ گیا جب میں نے چھت کی دیوار سے دیکھا کہ کون ہے جاکر دیکھا تو دیکھا کہ وہاں پر بہت سارے پولیس والے کھڑے ہوئے ہیں مجھ سے اناف سناف بھانسا میں بول رہے ہیں کہ سالے مادر چوب گیٹ کھول آ کے پھر میں در کے آ کے پھر میں نے گیٹ کھولا گیٹ کھولنے کے بعد میں انہوں نے کہا مجھ سے کہ تُو نے اتنی دیر میں گیٹ کیوں کھولا میں نے کہا سر میں در گیا تھا اور اس چکر میں سر میں اوپر جا کے پہلے میں نے آپ کو دیکھا اس کے بعد میں نے گیٹ کھولا سر اتنا پوچھا وہ لے کہ بسیم کہاں ہے میں نے کہا سر میں نہیں جانتا ہوں بسیم کو میں سر یہاں ایک سال سے رہ رہا ہوں انہوں نے اتنا پوچھا اور سر پوچھنے سے میرے اوپر سر ڈنڈوں سے بہت بے رہیمی سر مجھے مارنے لگے میرے کلائی پی بھی چوٹ ہے اور بائیں پیر میں گھٹنے کے نیچے چوٹ ہے اور میرے ہپے دونوں سائیڈ میں چوٹ ہے مارنے لگے